اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس ویڈیو میں ہم دجال کی آمد اور اس کا فتنہ دجال کا خروج کب ہوگا دجال کے پاس کون کون سی طاقے ہوں گی دجال کے ماں باپ کون ہیں دجال زمین میں کتنی دیر ٹھہرے گا اور اس کی رفتار کیسی ہوگی ان سب سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بیج جائیں گے تقریباً تیس دجال ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخیر کے زمانے میں چھ سات لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بعد میں ان کے خلاف جنگ بھی کی گئی ہمارے زمانے میں اگر دکھا جائے تو ہمارے زمانے میں جو دجال پیدا ہوا وہ مرزا کو نام کہا دیانی ہے لیکن اس سے بڑا دجال وہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا ناظرین حدیث کے مطابق قسطنطینیا پر پہلے اسائیوں کا قبضہ ہوگا پھر امام مہدی قسطنطینیا فتا کریں گے اس کے بعد دجال مشرق کی ایک زمین جسے خراسان کہتے ہیں وہاں سے نکلے گا اس کے ساتھ اور قومے بھی ہوں گی گویا کے مو ان کے ڈھالے ہیں تیہ بھرتا ہے قسطنطینیا کی فتاہ کے بعد دجال کا خروج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلیف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دہنی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ کیا ہے گویا کے پھولا ہوا انگوز اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور مومن اس کو پڑھ لے گا خواں پڑا ہو یا نہ پڑا ہو نواز بن سمان کلابی سے رواید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلیف صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ دجال کا فتنہ اور عداد بیان کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلیف صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا فتنہ ذکر کیا یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ خجوروں کی آرمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلیف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے سوا اور چیزوں کا خوف تم پر اس سے زیادہ ہے تو جو کوئی اس کو پائے تو صورت قحف کی شروع والی آیات پڑے وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا دجال نکلے گا شام و عراق سے پھر فساد کرے گا دائیں اور بائیں اے اللہ کے بندوں ساوت قدم رہنا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کتنی مدد زمین نے ٹھہرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن تمہارے سب دنوں کے برابر پھر ہم نے پوچھا کہ وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اوقات نماز کا اندازہ کر لینا اور پورے سال کے نماز پڑھنا پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دجال کی چال کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ می کی ماند ہے پیچھے رہ جاتی ہے اس سے ہوا یعنی ایسا تیز رفتار ہوگا کہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور خرافات کی دعوت دے گا وہ جتلائیں گے اس کو اور انکار کر دیں گے وہ پھرے گا ان کے پاس سے کہ اس کے ساتھ اس قوم کے اموال ہو جائیں گے پھر وہ صبح کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا تو وہ قبول کر لیں گے اور اس کی بات کی تصدیق کریں گے دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش ورس آئے گا اور زمین کو حکم دے گا زمین سبزہ اگا دے گی اس سبزہ پر اس قوم کے جانور پھریں گے جو بہت لمبے کہان والے یعنی بہت صحت مند ہوں گے پھر دجال خالی اور وحران زمین پر آئے گا اور اس سے کہے گا کہ خزانہ نکال اور جب وہ وہاں سے نکلے گا تو شہد کی مکیوں کی طرح خزانے اس کے ساتھ ہوں گے پھر وہ ایک نوچوان کو بلائے گا اور تلوار کے ساتھ اس کے دوڑکڑے کر دے گا پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہوگا اس کے پاس آئے گا چمکتا ہوا منو ہوگا اور وہ ہس رہا ہوگا پھر وہ اسی حال میں ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم اسٹرے کے جانب میں دمشق سفید منار کے نزدیک دو زرد کپڑوں میں اور فلسطوں کی بازوں پر ہاتھ چکے اٹھیں گے جب سر چکائیں گے تو عرب ٹپ گئے گا جب سر اٹھائیں گے تو ان کی چمک موتیوں کی مانت ہوگی ان کی ہوا کافرہ تک پہنچے گی تو وہ مر جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دھونڈیں گے اور اس کو بابی لد بیت المقدس کے پاس اور ایک اور کون کے مطابق فلسطین میں قتل کریں گے ناظرین ایک اور حدیث کے مطابق دجال ہر جگہ جائے گا سوائے مدینہ کے وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اور مدینہ کے ایک نعرے قیام کرے گا پھر مدینہ تین مطبا کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر منافق اور کافر نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا مدینہ والوں پر دجال کا روک نہیں پڑے گا اور اس تین مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فشتے پہرہ دیتے ہوں گے اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اس کی آگ تھنڈا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا ایک روایت ہے کہ تم میں سے جو کوئی دجال کا اسمان نہ پائے تو وہ آگ کو اختیار کرے جو نہائیت شیری اور تھنڈا پانی ہوگی جس کو تھنڈا پانی دے گا وہ در حقیقت آگ ہوگی دجال کے لیے نممکن ہوگا کہ وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو شنانچہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا پھر اس کے پاس مومن مر جائے گا اور وہ مرد افصل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا اس پر دجال کہے گا کہ کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شکر شبہ باقی رہے گا دجال کے جو ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں شنانچہ دجال اس شخص کو قتل کرے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا اب وہ صاحب کہے گا کہ اللہ کی قسم آج سے زیادہ مجھے تیری اتنی بصیرت حاصل نہ تھی دجال اسے پھر قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مان نہیں سکے گا ناصرین حدیث میں اس بات پر اختلاف ہے کہ دجال پیدا ہوگا ایک اور حدیث کے مطابق دجال موجود ہے لیکن وہ زنجیروں میں جھپڑا ہوا ہے ابو بکرہ کی روایت کے مطابق دجال کے ماں باپ یہودی ہوں گے اور تیس سال تک ان کی اولاد نہیں ہوگی تیس سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آنکھ سے کانا ہوگا اس میں ضرر زیادہ ہوگا اور خیر کم ہوگی باپ اس کا دراز قد اور دبلہ پتلا ہوگا ماں اس کی لمبے ہاتھوں والی ہوگی صحابہ سے روایت ہے کہ ہم نے مدینہ میں ایک یہودی لڑکے کا حال سنا کہ اس کے ماں باپ ویسے ہی تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے ماں باپ کے بارے میں بتایا تھا ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی لڑکا ہے انہوں نے بتایا کہ تیس سال ان کی اولاد نہیں ہوئی تیس سال کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو آنکھ سے کانا ہے اور اس میں ضرر زیادہ اور خیر کم ہے کم سوتی ہے اس کی آنکھیں اور نہیں سوتا اس کا دل صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ دھوک میں ایک موٹے رویدار چادر میں پڑا ہوا تھا اور گنگناہ رہا تھا سو اس نے اپنا سر کھولا اور پوچھا کہ کیا کہا ہے تم نے ہم نے کہا کہ تم نے سن لیا جو ہم نے کہا اس نے کہا کہ ہاں سوتی ہے میری آنکھیں اور نہیں سوتا میرا دل ایک حدیث کے مطابق اس کا نام ابن سیاد تھا ابن سیاد میں وہ ساری خصوصیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ وہ ولاد جان نہیں جس کے فتنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا تھا ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوانے میں ایک روایت کے مطابق تمیم داری جو کی صحابہ میں سے تھی ان کے ساتھ کچھ لوگ فلسطین میں کشتی پر دریائے شور میں سوار ہوئے اور وہاں پر تفان آ گیا یہاں تک کہ تفان نے ڈال دیا ان کو ایک جزیرہ میں جزائز بہر سے پھر انہوں نے ایک چلنے والی فریب عورت کو دیکھا جس کے لمبے لمبے بال تھے تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں جساسا اس لیے کہا کہ وہ جسوسی کرتی تھی اور خبریں جا کر دجال کو بتاتی تھی پھر انہوں نے کہا کہ تو ہمیں خبر دے اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ خبر نہیں دوں گی اور نہ ہی میں آپ سے کچھ پوچھوں گی لیکن تم قریا کے کنارے پر آؤ وہاں ایک شخص ہے جو تم کو خبر دے گا اور خبر پوچھے گا خیار ہم اس کے ساتھ وہاں تک گئے اور دیکھا کہ ایک مرد اس کے دونوں ہاتھ گردن میں بندے ہوئے اور گھٹنوں سے ٹرکھنوں دکھ زنجیروں میں بندہ ہوا تھا اس نے ہم سے پوچھا کہ خبر دو مجھے جشمہ زگر سے ہم نے کہا کہ وہ بھرا ہوا ہے اور چھلک رہا ہے اس نے پھر سوال کیا کہ خبر دو بہیرہ کی ہم نے کہا کہ وہ بھی بھرا ہوا ہے اس نے کہا کہ خبر دو مجھے بیسان کی خجوروں کی جو اردن اور فلسطین کے درمیان میں میوہ لاتی ہیں یا نہیں ہم نے کہا کہ جی ہاں لاتی ہیں اس نے کہا کہ خبر دو مجھے نبی کی مبعوث ہوئے ہیں یا نہیں ہم نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ لوگ ان کی طرف کیسے آتے ہیں ہم نے بتایا کہ دھوٹے ہوئے پھر اس نے جنبش کی بہت بڑی یہاں تک کہ قریب ہوا یعنی قیاد کے نکل جانے سے پھر ہم نے پوچھا کہ تو کون ہیں اس نے بتایا کہ دجال اور وہ سب شہروں میں داخل ہوگا سوائے مدینہ کے پھر تمیم داری نے یہ خبر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب صحابہ کو سنایا اور پھر کہا کہ مجھے اس میں صداقت ملوم ہوتی ہے ناظرین ان سب آحادی سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے پہلے حضرت امام مہدی کو ترکی کو فتا کریں گے اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا دجال کے پاس بہت سی طاقتیں ہوں گی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا دجال چالیس دن ٹھہرے گا دجال ہر جگہ جا سکے گا سوائے مدینہ کی سورت قحف کی دس آیات دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھیں گے ناظرین اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھیں آمین ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سکھا ہوگا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ